پاکستان کیکٹیم کے سابق کپتان شویب ملک اور پاکستانی ادھاکارہ سنہ جاوید کی جانب سے ہفتے کی صبح شادی کا اعلان کیا گیا ہے اس اعلان نے سب کو حیران کر دیا ہے شویب ملک نے حال ہی میں کراچی میں ہونے والی مختصر تقریب میں رشتہ داروں اور دوست احباب کی موجودگی میں ادھاکارہ سنہ جاوید سے شادی کی تاہم سابق کپتان کے گھر والوں سے کسی نے شادی میں شرکت نہیں کی کیونکہ ان کے اہل خانہ سانیہ مرزا سے شادی ختم ہونے پر سخت رنجیدہ ہیں شویب ملک کی جانب سے سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی تصاوید میں ادھاکارہ سنہ جاوید کو شادی کے موقع پر انگوری اور ہلکے گلابی امتزاج کے لباس اور ہلکے میک اپ میں دیکھا جا سکتا ہے ادھاکارہ سنہ جاوید نے شادی کی اس یادگار تقریب میں پاکستانی معروف بیزائنر حسین رہار کے جوڑے کا انتخاب کیا جس کی قیمت تین لاکھ اناسی ہزار سے زائد ہے شویب ملک اپنی دوسری شادی پر سفید رنگ کی شیروانی اور میچنگ شال میں نظر آئے یاد رہے کہ شویب ملک نے بھارتی سابق ٹینس سٹار سانیہ مرزا سے دو ہزار دس میں ہونے والی شادی کے موقع پر بھی سفید رنگ کی شیروانی میچنگ شال کے ساتھ زیبتن کی تھی حال ہی میں ہونے والی ان کی شادی کے لکھ نے ماضی کی یاد ایک بار پھر تازہ کر دی ہے واضح رہے کہ بھارتی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سانیہ مرزا کے والد عمران مرزا نے طلاق کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ سانیہ مرزا شویب ملک کے دوسری خواتین کے ساتھ میل ملاب سے خوش نہیں تھی اسی لیے انتہائی قدم اچھاتے ہوئے شویب ملک سے کھلالی ہے